شیخ کی صدقہ الفطر کو کب تک نکال سکتے ہیں یا کب نکالا جائے دیکھیں روایات کی روشنی میں عید سے تین دن پہلے تک کی بات ملتی ہے یعنی عید سے تین دن پہلے عید الفطر سے تین دن پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے تو یہ آگئی ایک عید کا دن تو ہے ہی کہ عید کے دن نماز عید کو جانے سے پہلے جو وقفہ ہے اس میں صدقہ الفطر نکال سکتے ہیں یہ ایک ہے اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بے یومین اور یومین کا لفظ ہے کہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اور ایک روایت ہے جسے امام بن خزمہ رحمہ اللہ نے صحیح سنہ سے نکل کیا امام نصی رحمہ اللہ نے بھی حسن القبرہ میں صحیح سنہ سے نکل کیا ہے اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقن ہے معلقن ہے وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے ابو حریرہ رضی اللہ کو یہ پابند کیا کہ مسجد میں جو گلہ جمع ہو رہا ہے فطرے کا بعض روایتوں میں وہ فطرے کا زکاة رمضان یہ فطرے کا گلہ تھا اس کی رکھوالی کریں تو اس گلے کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ سب جانتے ہیں اس میں تین دن کا واقعہ ہے کہ شیطان آتا تھا چوری کرتا تھا ابو حریرہ رضی اللہ پکڑتے تھے اللہ نے بسم کے پاس آنا جانا ہوا پوچھتا تھا تو اس پورا واقعہ سب کو معلوم ہے تو اس میں جو تین دن کا جو ذکر ہے اس سے اسطلار کرتے ہوئے فتح الباری میں ابن حجر عملہ نے لکھا ہے کہ علماء نے اس سے اسطلال کیا ہے کہ تین دن پہلے فطرہ نکال سکتے ہیں تو روایات کی روشنی میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ تین دن پہلے بھی نکالنے کا ثبت ملتا ہے دو دن پہلے بھی نکالنے کا ثبت ملتا ہے اور ایک دن پہلے بھی نکاننے کا ثبوت ملتا ہے اور این عید کی دن بھی نکاننے کا ثبوت ملتا ہے یہ ثبوت ملتا ہے جو روایات کی رشن میں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے